بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو ڈاؤنلوڈ کلاس نوٹس ڈاٹ کام ایکسیسائز شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی ویڈیوز اور اپ ڈیٹس آپ کو ملتے رہیں آج جو ایکسیسائز ہم نے شروع کرنی ہے وہ ہے ایکسیسائز نمبر 2.3 2.3 ایکسیسائز نمبر 2.3 ایکسیسائز شروع کرنے سے پہلے ہی اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم ویو لے لیتے ہیں کہ اس ایکسیسائز میں ہم نے پڑھنا کیا ہے اس ایکسیسائز میں ہم نے کرنے ہیں ریڈیکلز اینڈ ریڈیکنڈز کو ریڈیکلز اور ریڈیکنڈز ہوتے کیا ہیں تو ہمارے پاس اگر ایک ایکسپریشن دیا ہوا ہے اس طرح سے اینڈ آئے تو ہمارے پاس یہ اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ریڈیکل ہمیں دیا ہوا ہے کیونکہ یہ سکیر روٹ میں ہے سکیر روٹ میں ریڈیکلز ہوتے ہیں ہمارے پاس اور اس میں یہ جو سائن ہے اس سائن کو ہم کہیں گے کہ یہ ریڈیکل سائن ہے اس میں ان مطلب اس کی جو بھی پاور ہمیں دیوی ہے وہ ہے ہمارا انڈیکس انڈیکس ان کو انڈیکس کہا جاتا ہے جبکہ جو اے ہمیں گیون ہے اے ہے ہمارا ریڈیکنڈ یا پھر اس کو بیس بھی کہا جا سکتا ہے ریڈیکنڈ یا بیس بیس کے اوپر جو پاور ہوتی ہے وہ ہے ان ہماری اور یہ ہمارا ریڈیکل سائن ہے اب ہم نے اس کے علاوہ اس ایکسرسائز میں ہم نے ایکسپونینشل فارم کے بارے میں پڑھنا ہے ریڈیکنڈ اور ایکسپونینشل فارم ریڈیکل ایکسپریشن کیا ہوتا ہے اور ایکسپونینشل ایکسپریشن کیا ہوتے ہیں ریڈیکل ایکسپریشن وہ ہیں ہمارے جو کہ ہمیں سکیر روٹ میں دیے جاتے ہیں اور ایکسپونینشل فارم وہ ہوتی جس میں سکیر روٹ نہ ہو بلکہ سکیر روٹ کو ہم نے پاور میں چینج کرنا ہو اس کی جو بھی ہمارے ایکسپونینٹ میں دی جو ریڈیکل سائنز میں جو پاور دیوی ہوتی اس کا ریڈیکل اس کا سائن جو ہے وہ ختم کرنے کے بعد اس کو پاور میں لے کر آنا جو ہے ایکسپنینشل فارم ہوتی ہے اب ہم ایکسسائز باقاعدہ شروع کرتے ہیں کوسچن نمبر ون کوسچن نمبر ون ہے رائٹ ایچ ریڈیکل ایکسپریشن ان ایکسپونینشل نوٹیشن اینڈ ایچ ایکسپونینشل ایکسپریشن ان ریڈیکل نوٹیشن مطلب ہمیں جو ریڈیکل میں دیا ہوا ہے اس کو ہم نے ایکسپونینشل میں کرنا ہے اور جو ہمیں ایکسپونینشل میں دیا ہوا ہوگا اس کو ہم نے ریڈیکل فارم میں کرنا ہے تو کس طرح سے کرنا ہے فرسٹ پارٹ ہمیں گون ہے مائنس سکسٹی اس کو ہم نے سمپلیفائی نہیں کرنا بلکہ صرف ہم نے اس کو ان کی فارمز کو بس چینج کرنا ہے بس اس کے علاوہ ہم نے اس کا کچھ نہیں کرنا تو ہمارا پاس فرسٹ کوسٹن ہے یہ ہمیں ریڈیکل سائن میں دیا ہوا ہے اس کی پاور میں ہمارے پاس 3 بھی دیا ہوا ہے تو اس کو جب ہم solve کریں گے تو یہ ہمارے پاس solution کے بعد کیا بن جائے گا minus 64 ایسے ہی رہے گا اور square root کی جو پاور ہوتی اس کو 1 by 3 کسی بھی چیز کی کوئی پاور ہے جیسے under root ہمارے پاس a کی پاور میں ہے یہاں n ہے جب اس کو open کریں گے exponential form میں یہ radical form ہے اس کی radical form ہے اور اس کی exponential form کیا بنے گی exponential exponential form اس کی بنے گی اسی کو اگر ہم exponential form میں change کریں گے تو اس کی پاور میں 1 by n ہو جائے گا مطلب جو بھی پاور ہے وہ 1 کے denominator میں لکھ دی جائے گی تو اب ہمارے پاس یہ ہمارا first part تھا ہمارے پاس radical sign میں دیا ہوا تھا اس کو ہم نے exponential form میں convert کر دیا second part اس کا ہمارے پاس ہے 2 raised to power 3 by 5 تو یہ ہمارے پاس exponential form میں ہے اس کو اب ہم جو ہے اس کو اس میں radical form میں کریں گے کس طرح سے پہلے تو ہم 2 کی پاور 3 الیدہ کر لیں گے اور 1 by 5 کو الگ کر لیں گے تاکہ اس کو radical form میں convert کیا جائے تو یہ جب radical form اس کی بنے گی تو کیسے بنے گی 2 کی پاور 3 ایسے ہی رہے گا اور یہ 1 by 5 جو ہے یہ square root کی 5 میں چلا جائے گا اس طرح سے یہ اس کی exponential form سے ہم نے اس کو radical form میں convert کیا ہے اب ہمارے پاس next آ جاتا ہے third part third part ہمیں given ہے minus 7 1 by 3 اس کی power ہے یہ بھی exponential form میں ہے تو اس کو بھی ہم جب radical form میں کریں گے تو یہ کس طرح سے ہو جائے گا minus 7 اسی طرح سے رہے گا اور اس کا 1 by 3 جو ہے یہ square root form میں آ جائے گا یہ ہماری ہے اس کی radical form اب ہم اس کا next part کرتے ہیں جو کہ اس کا last part ہے fourth fourth part میں ہمیں given ہے y minus 2 by 3 تو اس کو ہم جیسے اس والے question میں کیا تھا y minus 2 علیدہ کر لیں گے اور 1 by 3 علیدہ کر لیں گے تاکہ اس کو radical form میں لے جائے جا سکے تو y کی power میں minus 2 اور square root میں 3 آ جائے گا یہ ہمارا اس کا radical form میں آ گیا ہے ہم نے جو radical میں تھے وہ ہم نے exponential form میں کر دی اور جو exponential میں تھے اس کو ہم نے radical form میں کر لیا یہاں پر ہمارا question number one complete ہو گیا اب ہم چاہیے گایے گا تو یہ ہماری statement یہ false ہے next ہے ہے ہماری x 27 تو اس کے بارے میں یہاں پر ہمیں کہا جا رہا ہے کہ یہ x کی پاور جو ہے وہ 3 بچے گا جو کہ غلط ہے اگر ہم اس کو solve کریں گے تو یہ ہمارے پاس اس طرح سے نہیں آئے گا بلکہ x کی پاور 3 ہمارے پاس بچے گا کس طرح سے اس کو ہم solve کر کے دیکھتے ہیں 27 1 by 3 3 9s are 27 تو ہمارے پاس جو بچے گا وہ ہے x over 9 جبکہ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ x کی پاور 3 ہوگا so this statement is also false یہ ہمارا question number 2 complete ہو گیا اب ہم start کرتے ہیں question number 3 question number 3 اس کا last question ہے question number 3 simplify the following radicals expressions ان کو ہم نے simplify کرنا ہے first part ہمیں given ہے 3 square root minus 125 تو اس کو ہم open کرتے ہیں 125 minus 125 اور یہ ہو جائے گا 1 by 3 اب ہم نے 125 کی factorization کرنی ہے 125 کی factorization یہاں ہم آپ کی آسانی کے لیے یہاں کر لیتے ہیں 5 سے start ہوگی 5 2 0 10 5 5 0 25 5 5 0 25 5 1 0 5 یہ ہماری اس کی جو ہے کہہ لیں کہ یہ ہماری جو ہے factorization ہوئی ہے factorization کو اب ہم نے کس طرح سے solve کرنا ہے یہ ہو جائے گا ہمارا minus minus ہم باہر ہی رہنے دیں گے 5 cross 5 cross 5 اور 3 یہ جو ہے اس کو ہم نے open کر چکے تھے دوبارہ سے open کر لیتے ہیں minus 5 کی power میں 3 آ جائے گا اور 1 by 3 یہ 3 3 سے cancel out ہو جائے گا اور ہمارے پاس minus 5 جو ہے اس کا answer رہ جائے گا minus 5 اب ہم اس کا second part کرتے ہیں second part ہمارے پاس given ہے 4 square root 32 4 square root 32 4 square root 32 کو ہم 32 raise to power 1 by 4 لکھ سکتے ہیں اور 32 کی یہاں پر ہم کریں گے factorization جو کہ 2 سے start ہوگی کیونکہ یہ even number ہے 2 1s are 2 2 6s are 12 2 8s are 16 2 4s are 8 2 2s are 4 اور 2 1s are 2 تو یہ کتنے ٹائمز ہمارے پاس 2 آیا ہے 1 2 3 4 5 تو اب ہم کیا کریں گے 2 x 2 x 2 x 2 اور اس سارے کی پاور میں آ جائے گا 1 by 4 اب ہمارے پاس یہاں پر جو ایک 2 ہے ان کو تو ہم 2 کی پاور میں 4 کر لیتے ہیں جو باقی چار بچے ہیں ایک کو ہم الہدہ کر دیتے ہیں اس کو ہم نے اس لیے اکٹھا کرنا ہے تاکہ 2 کی پاور 4 بنے اور اس 1 by 4 سے کینسل آؤٹ ہو جائے جو ایکسٹرہ 2 ہے اس کو ہم اسی طرح سے لکھا رہنے دیں گے 2 1 by 4 اور 2 کی پاور 4 اور 2 کی پاور 4 اب ہم نے کیا کیا ہے ان 4 2 کو ہم نے کٹھا کر لیا ایک 2 ایکسٹرہ تھا اس کو ہم نے باہر نکال دیا تو یہ 4 4 سے کینسل آؤٹ ہو جائے گا تو ہمارے پاس کیا بچے گا یہاں پر 2 کی پاور یہ کینسل آؤٹ ہو گیا کینسل آؤٹ جو ہوا ہے اس کو ہم پہلے لکھ دیتے ہیں اور یہ جو 2 ہے یہ ڈاٹ جو ہے یہ ملٹیپلیکیشن کے لیے ہوتا ہے تو ہم اس کو 1 by 4 اس طرف لکھ دیں گے اب اس کو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں 2 4 2 اس کا انصر اس طرح سے لکھا جا سکتا ہے 2 سکیئر روٹ کی پاور میں ہمارے پاس 4 ہے مطلب یہ جو ہے اس کی ایکسپونینٹ ہے اس کا وہ ہمارے پاس آیا ہے 2 کی بیس کے اوپر 4 تھا تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 2 4 سکیئر روٹ 2 4 جو ہے وہ اس کی پاور میں آ جاتا ہے اب یہ ہمارا سیکنڈ پارٹ یہاں پر سولو ہو چکا ہے اب ہم یہاں پر اس کا ثرد پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں ثرد پارٹ ہمارے پاس گیون ہے 3 3 3 3 2 3 5 5 ہمارے پاس پاور ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو سولو کرتے ہیں انڈر روٹ 5 جو ہے 5 سکیئر روٹ 3 3 2 3 3 ہمارے پاس اوپر کا جو ہے یہ سولو نہیں ہوگا اس کو ہم ایزٹیز اتارتے جائیں گے 5 3 3 اور اس کا جو ہے یہ ریڈیکل سائن جو ہے وہ ہم ختم کر دیں گے اور یہ جو اس کا انڈیکس ہے ہمارے پاس انڈیکس جو ہے وہ 1 بائی 5 آ جائے گا اب اس کو ہم مزید سولف کرتے ہیں 5 کو ہم یہاں ایڈ کر لیتے ہیں پاورز ہمیشہ اپس میں ایڈ ہو جاتی ہیں ان سب کی پاورز 1 ہے تمام پاورز کو ہم نے پلس کر لیا اور 1 بائی 5 باہر رکھ دیا اب یہ 5 جو ہے وہ 5 سے کینسل آؤٹ ہو جائے گا اور ہمارے پاس کیا بچہ 5 ایکسپوننٹ ہے ہمارا under root 3 over 2 یہ ہی ہمارا اس کا solution ہے اور یہ ہی ہمارا answer 3rd part اب ہم اس کا 4th part کرتے ہیں 4th part ہے ہمارے پاس 4th ہمارا اس کا last part ہے last part میں ہم نے 3 ایکسپوننٹ ہے ہمارا minus 8 over 27 minus 8 over 27 تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس میں 8 اور 27 جو ہے 8 اور 27 کی فیکٹریزیشن کر لیتے ہیں کیونکہ دونوں ہی کمپوزیٹ نمبرز ہیں 2 4 0 8 2 2 0 4 2 1 0 2 27 کو بھی solve کر لیتے ہیں ہم اس کی فیکٹریزیشن کریں گے 3 9 0 27 3 3 0 9 3 1 0 3 اب ہم یہاں پر سکیر روٹ میں ہی رہنے دیتے ہیں minus 3 اس کا ایکسپوننٹ تھا minus 8 کی بجائے ہم اس کے فیکٹریز لکھ لیتے ہیں 2 x 2 x 2 over 3 x 3 x 3 اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو ایکسپوننٹ فارم میں لے آتے ہیں minus اس کا ہم باہر کر دیتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے minus ہمارے پاس اگر even نمبر ہوتا پھر تو minus ختم ہو جاتا لیکن یہ minus جو ہے ہمارے پاس 2 کی پاور میں آ جائے گا 3 over 3 کی پاور میں آ جائے گا 3 1 by 3 اب ان دونوں کو ہم separate کر لیتے ہیں minus 2 minus جو ہے وہ دونوں کا ہے ہمارے پاس 3 1 by 3 over 3 raise to power 3 1 by 3 3 3 سے cancel out ہو جائے گا یہ 3 3 سے cancel out ہونے کے بعد ہمارے پاس جو آنسر بچا ہے وہ ہے minus 2 over 3 یہ ہماری exercise 2.3 کا last question کا last part تھا اور یہاں پر ہماری exercise number 2.3 جو ہے وہ complete ہوگی آپ ہوگی